جی ہاں وفاقی حکومت کی جانت سے کرونا وارث کی روک تھام کے لیے جو اقدامات حفاظتی کیا گئے ہیں اس کے پیش نظر کرتار پر راہداری کے جو منصوبہ ہے وہاں پر بھارت سے آنے والے جو سکھیاتری ہیں انہوں کی جو ایمیگریشن کاؤنٹر ہے جہاں پر زیرو پوائنٹ وہاں پر سکرینے کے بعد کرتار پر آنے کی اجازت دی جارہی ہے اور ان کی مکمل طور پر وہاں پر سکرینے کی جارہی ہے سکھیاتریوں کے لیے بھارتی سکھیاتریوں کے لیے جو کرتار پر آنے کی سلسلہ وہ جاری ہے جو روک تھام ہے وہ نہیں ہے اور بلا اجازت وہ پہنچ رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں بسنے والے سکھیاتری ہیں ان کو بھی کرتار پر جانے کی اجازت ہے لیکن حکومت نے جو حفاظ اقدامات کیے ہیں اس کے حوالے سے جو اجتماع وہاں پر کرتار پر میں لوگوں کے دوسرے سل کے ساتھ اس موقع پر ملنے اور جانے آنے کے حوالے سے کیا جاتا تھا اس کو روکنے کے لیے حکومت نے نوٹیکویشن جاری کیا اور پاکستانی زائرین کو دو ہفتے کے لیے کرتار پر رہ داری جانے سے منع کر دیا گیا ہے اور ان کا داخلہ بانگ ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظ اقدامات کیا جا رہے ہیں تو دربار کرتار پر میں جہاں اجتماعی طور پر جو لوگ آتے تھے زائرین ان کو بھی روکنے کے لیے گورمنٹ نے اقدامات کر دیا گیا ہے بی سی نارول کے مطابق جو کرونا وائرس کے بدولت جو کرتار پر رہ داری کے طریقے جو ظاہرین کرتار پر گرو نانک بابا دربار پر آتے تھے ان کو وقتی طور پر ان کے لیے داخلے پر پبندی لگا دی گئی ہے دوری سری جانب بھارت کی جانب سے جو سکھیاتری کرتار پر آتے ہیں بابا گرو نانک کے دربار پر ان کی آمد کے سلسلہ جو جاری ہے انہیں وہاں پر سکرینے کے بعد داخلے کی اجازت دی جاری ہے لیکن اس کے دوسری جانب جو پاکستان سے جو سکھیاتری دربار کرتار پر پہنچتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے حکومت نے جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے جو کل سے آج جو پہلا دن تھا اس حوالے سے تو لوگوں کو وینس نہ ہو سکی لیکن جو شہری آ جا رہے تھے ان کو وہاں پر جانے کی تو اجازت دے دی گئی ہے لیکن کل سے مکمل طور پر حکومت نے اس پر پبندی لگا دی ہے کہ کسی بھی شہری کو دربار کرتار پر پہنچ جانے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی